بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میں ہوں عبد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہی روشنی ناظرین سلطان قطع پدین ایبک کی دوسری قسط ہم آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اب سلطان کے پاس راجہ کے ہاتھیوں کی بہت بڑی تعداد تھی اس کے علاوہ بے شبار مال وغدولت بھی ان کے ہاتھ اس کے ہاتھ لگاتا دوسرے یہ کہ راجہ جیسے بدترین دشمن کی پوری پوجی قوت ریزہ ریزہ ہو کر رہے گئی تھی اور حد راجہ اس جنگ میں عبرتناک موت کا شکار ہوا سلطان نے چند روز تک حاصل شدہ مال وغدولت کو اچھی طرح حفاظت سے ایک سالار کے حوالے کیا اور پھر اپنی لشکری قوت کا اندازہ کرتے ہوئے بنارس کے راستے پر گامزن ہوا بنارس ایک بہت قدیم شہر تھا راجہ کاشی کا بھی یہ در الحکومت رہ چکا ہے اور ہندووں کے نزدیک ایک مذہبی شہر بھی ہے جہاں سے بہت زیادہ مندر موجود ہے بنارس کے راجہ کی عسکری قوت ختم ہو چکی تھی چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک کو روکنے والا کوئی نہیں تھا بنارس کے مندروں سے سلطان کو کثیر مال ودولت ہاتھ آئی کہا جاتا ہے کہ شہاب الدین غوری کو جو مال حاصل ہوا وہ چار ہزار اونٹوں پر لات کر قزنی لے جایا گیا تھا سلطان شہاب الدین غوری جب بنارس کو پتا کر چکا تھا پھر اس نے ایک روز دربار عام مندقت کیا اس روز سلطان کے ساتھ ہی قطب الدین ایبک بھی جلوہ افروز تھا اس ان کے سامنے سے دیگر قیمتی مال واسباب کے علاوہ ہاتھیوں کو بھی گزارا گیا یہ ہاتھی اس قدر عالی طریقے سے صدائے گئے تھے کہ وہ جب سلطان کے سامنے سے گزرتے تو جھک کر سلام کرتے سلطان شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں صدانے والوں کو انعماد سے نوازا بنارس کے معاملات درست کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے ایک ایبک سالار کو بنارس کا حکم بنا کر مقرر کر دیا اور ہوت کنوج کی طرف کوچ کے کنوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے ہی قدیم شہر ہے یہ شہر ہندو کے مشہور راجہ رام چندر جی والی جودیا کی حکومت کے بعد قائم ہوا تھا مگر اس سے پہلے بھی اس کی عبادی کے اثار ملتے تھے یہ شہر اکثر اکثر اجڑتا اور عباد ہوتا رہا ہے سلطان شہاب الدین غوری اور قطب الدین ایبک نے جب کنوج پر چڑھائی کی تو وہاں ان کو روکنے والا کھوئی نہیں تھا کیونکہ کنوج کا راجہ تو ایبرناک موت مارا جا چکا تھا اسی کے ساتھ اس کے تمام سالار اور امرہ بھی آئے بھو چکے تھے یعنی اس کے امرہ اور سالاروں کی دولولوں کی دلدوں پر سلطان شہاب الدین غوری کی حیبت پوری طرح چاہ چکی تھی چنانچہ جو زندہ بھی بچے تھے انہوں نے بھی گزگوشن نشینی اختیار کر لی تھی کیونکہ وہ بہو بھی سمجھتے تھے کہ سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ جنگ کرنا موت کو خود ہی دعوت دینا ہے اس لئے وہ لوگ چھپ کر کر کے بیٹھ رہے سلطان شہاب الدین غوری کی ہندوستان آمد مہد اپنے مو بولے بیٹے کی مدد اور اغانت ہی تھی اب صورتحال یہ تھی کہ بنارس اور کنوج کا راجہ مارا جا چکا تھا اور یہ دونوں شہر مسلمانوں کی قبضے میں آ چکے تھے اب سلطان نے واپس غزنی جانے کا ارادت ظاہر کیا اور تیاری کرنے لگا تو سلطان شہاب الدین غوری کو بنارس کی پتہ کے موقع فر جو سفید ہاتھی ملا تھا وہ اسے اپنے ساتھ غزنی لے جانا چاہتا تھا چنانچہ سب مل کر جب سلطان واحہ سے روحصت ہوا تو قطب الدین عیبق کو الودوا الودا کہنے کے لئے کچھ دور تک اس کے ساتھ گیا ابھی تھوڑی ہی دور دونوں گئے ہوں گے کہ اچانک سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کو ٹہرنے کا حکم دیا دراصل سلطان کو قطب الدین عیبق کے بارے میں کوئی خیال گزرا تھا پھر کچھ دیر سوچتا رہا اور جس ہاتھی کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا اسے قطب الدین عیبق کو تخبے کی طور پر انعائت کرو دیا وہی سلطان نے ایک شاہی دستاویز بھی تحریر کی اور اسی دستاویز کے ذریعے سلطان شہاب الدین غوری نے قطب الدین عیبق کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا روایت ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری کا عطا کردہ وہ سپیت ہاتھی قطب الدین عیبق کے ساتھ زندگی بر رہا جس روز قطب الدین عیبق کا انتقال ہوا تو حیرت انگیز طور پر اگلے ہی روز اس ہاتھی کی بھی موت واقعہ ہو گئی تھی یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ قطب الدین عیبق سے پہلے یا بعد میں دلی کے کسی بھی حکمران کے دروازے پر سپیت ہاتھی نہیں باندھا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی بڑا ہی نایابتہ اور بہت ہی بہت سی خصوصیات کا حامل تھا اسی دوران قطب الدین عیبق کے لیے اچانک ہی ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہوا یہ کہ قجرات کے حاکم کا ایک قریبی عزیز جو کہ ایک راجپوت سردار تھا اس نے سرکشی دکانہ شروع کر دی اس نے پیش قدمی کر کے حانسی شہر کا ایک بڑے لشکر کے ساتھ پوری طرح محاصرہ کر لیا ہانسی شہر اور اکلے پر قطب الدین عیبق کی طرف سے نصر الدین کہا کے مقرر کر دیا تھا جبکہ راجپوت سردار نے ہانسی شہر کا محاصرہ کر لیا تو اس نصر الدین نے تمام طرح صورتحال سے قطب الدین عیبق کو متعلیہ کیا قطب الدین عیبق کو جو ہی یہ حبر ملی تو وہ آندھی اور طوپان کی طرح لشکر لے کر ہانسی کی سمت روانہ ہوا ہانسی شہر کے باہر وسیع و غریز میدان میں قطب الدین عیبق اور راجپوتوں کے درمیان نہایت ہی ہوپناک اور رہون ریز ممارکہ بربا ہوا اگرچہ راجپوت نے انس جنگ کی زبدست تیاریہ مکھی ہوئی تھی اور بہت سے راجپوت سردار وحض اپنے اپنے لشکروں سمیت موجود بھی تھے مگر وہ سب مل کر کبھی قطب الدین عیبق کے لشکر کا مقابلہ نہ کرفائے ان کا سردار اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے باگ کھڑا ہوا جبکہ تمام لشکر بکر رہے گیا سلطان شہاب الدین اوری ہے کہ ہندوستان سے غزنی کی طرف کوچھ کر جانے کے بعد کچھ روز تک قطب الدین عیبق نے راجہ جے چند کے ایک کھلے ہی میں قیام کیا اس کھلے کا نام خسار لنی تھا یہ خسار ارلنی دراصل بنارز اور کنوج کے راجہ کی حصوصی قیام گاہ ہوا کرتا تھا یہاں سے اسے بے شمار مال و دولت جو کہ راجہ نے چھپا کر رکھی تھی وہ قطب الدین عیبق کی خات آئی تھی اسی کھلے میں قیام کے دوران قطب الدین عیبق کو اس کی مخبروں نے یہ اطلاع دی کی دلی اور اجمیر میں مسلمانوں کے معاملات حراب ہوتے جا رہے ہیں جہاں تک تو اجمیر کا تعلق تھا تو اجمیر اس وقت راجہ پر تووی راج کا در الحکومت تھا مگر ترائن کے جنگ میں شہاب الدین عوری نے ہندسان کے رجاؤ کو بدترین شکست دی تو وہ راجہ پر تووی راج میں بھی اس جنگ میں مارا گیا تھا اس کے مرنے کے بعد سلطان شہاب الدین عوری نے راجہ کھولا کو اجمیر پر حاکم مقرر کر دیا تھا جس وقت قطب الدین عیبق نے حسار لنی کے قلعے میں قیام کیا ہوا تھا تو اسے اجمیر افر راج پوتو کے یلغار کی حبر موصول ہوئی دراصل راج پوتو کا ایک سردار بیم راج نام کا تھا جو بہت بڑا لشکر لے کر اجمیر کی طرف چھڑ دوڑا تھا راجہ کھولا اس کی قدر بڑے لشکر کا مقابلہ نہ کرفایا اور وہاں سے جان بچا کر تمپور کی طرف نکل گیا بیم راج اپنے لشکر سمیت اجمیر میں داہل ہوا اور اس پر خفزہ کر لیا دوسری طرف ایک اور راج پوت سردار چھترائے بھی ایک بڑے لشکر لے کر دلی پر چھڑائی کرنے کیلئے روانہ ہو چکا تھا اس نے دلی کے نواح میں ہی اپنے لشکر کا پڑاؤ ڈالا تھا ان اطلاعات کے مصول ہوتے ہی قطب الدین ایبک اپنے لشکر کو تیار کر کے نہایت تیزی کے ساتھ دلی کی طرف بڑھا اور اس لیے کہ اجمیر پر تو ہم بیم راج قبضہ کر ہی چکا تھا مگر دلی کی حفاظت کی بھی ابھی پوری ضرورت نہیں تھی چھترائے کے لشکر نے دلی کے گرد نواح میں لوٹ مار کا بزار گرم کر رکھا تھا چنانچہ قطب الدین ایبک پہلے ادھر ہی متوجہ ہوا ہندو سرداروں کو اس بات کی قوی امید تھی کہ چھترائے کے پاس چونکہ بہت ہی بڑا لشکر ہے چنانچہ قطب الدین ایبک پورا ہی معلوم ہو جائے گا انہیں یہ بھی یقین تھا کہ اگر ان کا دلی پر قبضہ ہو گیا تو پیر مسلمانوں کا حاتمہ پورے ہندوستان سے ہو جائے گا بارحال دونوں لشکروں کا ٹکراؤ بڑے ہی خوبناک انداز سے ہوا پہلے پہل تو راج پوتوں نے مسلمانوں کے لشکر پر بڑھ جڑھ کر چڑھ کر حملے کی مگر جب مسلمانوں نے حملوں کی ابتدا کی تو پھر راج پوتوں کی گویا کی دوڑے لگ گئی بیم راج کے لشکر کو بتری شکست ہوئی اب بیم راج اپنا بچا کچھا لشکر لے کر اجمیر کی طرف روانہ ہوا تاکہ راج بیم راج کے ساتھ مل کر بڑی جنگ کی منصوبہ بندی کرے مگر قطب الدین ایبک نے اسے منصوبہ بنانے ہی نہیں دیا اس نے بھی پھوری طور پر اجمیر کی طرف اپنا لشکر بڑھا دیا دلی کے نواسے چترائے ہو بتری شکست کے بعد اجمیر کی طرف باغہ تھا مگر قطب الدین ایبک نے اسے کو پیچھا نہ چھوڑا تھا قطب الدین ایبک جب اپنے لشکر سمیت اجمیر پہنچا تو راجہ بیم راج نے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا پیسلہ کر دیا اسی دوران چترائے بھی اجمیر پہنچ چکا تھا اب دونوں راجاؤں نے مل کر قطب الدین ایبک کا مقابلہ کیا مگر قطب الدین ایبک نے تیز حملوں کتاب نہ لاسکے اور دونوں ہی راجاؤں کو بھاگنے نہیں دیا بلکہ میدان جنگ میں ہی مار دیا گیا سلطان قطب الدین ایبک چوگان کلنے کا بہت شوقین تھا اور اپنی سلطنت پر گرفت رکھنے کے لیے وہ کچھ عرصہ لاہور اور کرچ عرصہ دلی میں گزارا تھا اس لیے اس نے اپنی سلطنت کے دو مرکزی شہر بنا رکھے تھے ایک دلی اور دوسرا لاہور ایک مرتبہ جب وہ لاہور میں قیام کے دوران چوگان یعنی پولو کھیل رہا تھا تو اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ اپنے گوڑے سے نیچے گر گیا جب گوڑے سے وہ گر گیا تو اس کے سینے پر بہت زیادہ چھوٹ آئی اور انتخال کر گیا لاہور میں جس جگہ وہ گوڑے سے گر کر ہلاک ہوا تھا وہی اس کا مقبرہ بنایا گیا جو اب تک موجود ہے تو ناظرین یہ تھی ویڈیو سلطان قطب الدین عبق کی دوسری کہانی کی دوسری قسط سو امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے سبسکرائب کرنا نہ بولے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا پیتہاشا خیال اللہ حافظ